کراچی سے پشاور کی سمت انڈس ہائیوے کے آٹھ سووے کلومیٹر پہ آپ کو دائیں جانے ایک بوٹ دکھائی دے گا رسولپور سرسری گزر جائیں تو معمولی سا گاؤں دھیرے دھیرے دیکھیں تو بہت کچھ عام ڈگر سے ہٹا ہوا کوئی گلی ٹیڑی میڑی نہیں کوئی کوچھا بے نام نہیں کہیں تو گندگی پھیلی ملے مگر بھیسوں کے باڑوں میں بھی نہیں بچے بچیاں جاک در جاک اسکول جاتے ہیں مگر اس میں بھلا کیا خاص بات ہے سبھی جگہ بچے اسکول جاتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ لیکن رسولپور یوں الگ ہے کہ یہاں والے اقوام متحدہ کی یہ تعریف نہیں مانتے کہ خاندہ انسان وہ ہے جو صرف حروف تحجی لکھ اور پڑھ کے دستخط کر سکتا ہو عالمی میار جو بھی ہو ہمارے نزدیک یہ میار ہے کہ کمز کم میٹرک ہونا ضروری ہے اور اگر میٹرک نہیں ہے تو اس کی زندگی عذاب میں بلکل یقین ہنڈر پرسنٹ اس کو یہاں پڑھا لکھا نہیں کہتے لوگ میٹرک نیچے میڈل بھی ہو تو یقین کریں کہ یہاں میڈل کو پڑھا لکھا لوگ نہیں کہتے باقی تعلیم کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کوئی بچہ سکول نہیں جائے گا یہ بلکل کسی خاندان کسی فرد کسی باپ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہے بچہ آٹومیٹک چگلا جاتا ہے سکول اس گاؤں کی آبادی ان دو ہزار بلوچ احمدانیوں پر مشتمل ہے جن کے بزرگوں نے پچھلے دو سو برس سیلاب کے ہاتھوں پانچ بار ہجرت کی اور پھر اسی برس پہلے اس جگہ آباد ہوئے ہمارا ایک بزرگ کی آسد دہلی امین آباد وہاں اس نے اسلامی تعلیم حاصل کی کب کی بات ہے یہ اٹھارہ سوکائی کی بات ہے ہم سب کاشتکار تھے جڑ تھے اس نے کہا بھئی تم تعلیم حاصل کرو پھر ہمارے دادے تین دادے وہ تین گئے تعلیم حاصل کرنے کے لئے پھر سے ایک سلسلہ چال پڑا یہاں آئے تھا عارف نواز وہ سالانہ ایک رسالہ نکالتا تھا پورے محق میں اس نے لکھایا گئے اس زلہ میں ایک گاؤں ہے رسول پور جہاں کی بلی بھی گریج ہوئے اٹھائے رسول پور بسنے کے دو برس بعد انیس سو پینتیس میں یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے دو الگ الگ پرائمری سکول اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گئے تاریخ پیداش میریے چھووی انیس سو چھووی میں پانچ پڑی ہوئی ہم وہ بھی مردوں کے سکول میں میرا امتحان میرے اببہ نے دلوایا لڑکیوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا وہ بچانیاں ایسے بس رول پھر کے آ جاتی تھی سکول سے پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر بہت خوش ہو گئے ہیں پڑھائی بھی اردو میں ہارتی اس اردو میں انگریزی مجھے نہیں آتی تھی نہ میں نے کوشش کی صرف نہیں کی نہ کچھ پھر یوں ہوا کہ رسول پر میں طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ ہوتی گئی اور اس رجحان نے یہاں کی سماجی سوچ کو نیا رخ دیا جو فیصلہ مطلب ہوتا تھا اکیل آدمی کرتا تھا اب ایسے نہیں ہے گھروں میں عورتوں سے فیصلے بھی پوچھے جاتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے جو بھی فیصلے کیا جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے عورتیں تھیں وہ صرف ٹیچر کی جاب کرتی تھیں اب ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں انجینئر بھی ہیں وہ بھی جا کر باہر جا کر جاب کر رہی ہیں حسود رسول پر والوں کے کچھ اپنے ہی سماجی ذاپتے ہیں پورا گاؤں نو سموکنگ ایریہ ہے چائے تک کا کھوکا نہیں کوئی غیر آدمی یہاں زمین بھی نہیں خرید سکتا اگر وہ زیادہ ریٹ پھر لگائے گا تب بھی نہیں ملے گی اسے اگر آپ بھی جائے کسی وجہ سے تو اسے شادی کمی میں شریک نہیں کر دیں ریزیسٹ کریں گے آر حال میں نئی بھی باہر سے آتا ہے کپڑی بھی باہر سے استری ہوتے ہیں جو بھی دوسرا آدمی یہاں پر کروبار کے نا وہ بھی کوئی ہم اس پر راضی نہیں ہوئے اس نے کوئی نہ کوئی ایسی غلط کام کہ ہمیں اسے اٹھانا پڑا چودہ برس قبل جب میں پہلی دفعہ رسول پر گیا تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا اب لوگ ہتھیار رکھتے تو ہیں مگر بلا وجہ لہراتے نہیں ہیں اتنے سال سے 1933 سے ہمارا گاؤں آباد ہے اب تک ہمارے کسی بھی گاؤں کے لڑکے پر مرد پر عورت پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے رسول پور کے چاروں طرف اور بھی متعدد قبائل آباد ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول پور نہیں موسیقی موسیقی